بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کی رضا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرنا اپنا شعر اپناو مرد وہی ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے دن نہ لگائے عاشق الہی کا دل اس چراغ کی ماند ہے صاف کندیل میں رکھا ہو اور عالم ملکوت کو روشن کرے بھوکا رہنا ایک ایسا عبر ہے جو رحمت کی وارش کے سوا نہیں برستا غرور دنیا والوں کے لیے اور سرور آخرت والوں کے لیے ہے انسان کے لیے دو باتیں ہی کافی ہیں نمبر ایک اللہ میرے حال سے آگاہ ہے اور جو کچھ میں کرتی ہوں وہ دیکھتا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ میرے عمل سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو اپنے نفس کو خیر بات کہہو خود کو اتنا ہی ظاہر کرو جس قدر تم ہو اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی ہاپی کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں ہو ملک ایک ایسی کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسپاہ پاسپاہ نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے اگر آپ تیس برس میں تاکتوار اور چالیس برس میں اکلمان نہیں بنے تو آپ کبھی بھی تاکتوار اور اکلمان نہیں بن سکتے جس کو خدا تعالیٰ مقبول کرتا ہے اس پاہ ظالم کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے اگر تم اپنی عبادت اور سواب کا کل انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں کیونکہ سچے کا عجر حال ہی میں حاصل ہے یاد رکھو تمہارا گناہ تمہیں اتنا نقصان نہ پھٹھائے گا جتنا کہ تمہارا کسی مسلمان کو ضلیل کرنا